یہ اور یہ ہندوستان ہم سب کا ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے میں اس شائر کے ساتھ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی جناب عزیز برنی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ حالات عزیرا پر اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب عزیز برنی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما محضر حضرات محضر سامین اسلام علیکم میرے تعریف میں جو کچھ کہا گیا شاید میری حقیقت سے زیادہ ہے چند جملوں میں کچھ باتیں آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں من کی میرات گفتگو کرنے کا مقاملہ جمعے کی نماز کے بعد چند لمحات کے لئے گفتگو کرنے کا مقاملہ اس وقت پھر حاضر خدمت ہوں ممکن ہے رات میں مشاعرے میں پھر آپ سے گفتگو کا مقاملہ کم وقت میں بات اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ مرکوز رہے ایک ایک لفظ پر ایک ایک جملے پر پیشے سے ایڈیٹر ہوں ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ پورسر خبر یا مضمون قارین کی خدمت میں پیش کریں فاضل الفاظ کو کار دے ایڈیٹ کر دے جب ہندوستان کی صحافت آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہندوستان چھوڑنے کے لئے مجبور کر دیا ہندوستان کو آزاد کرا لیا جب یہ صحافت آپ کے ہاتھ سے چھوٹی آپ نے صحافت کا ساتھ چھوڑ دیا آپ غلام ہو گئے صحافت کے اس فرق کو آپ نے سمجھ لیا تو آزادی اور غلامی کے درمیان کے فرق کو سمجھ لیں مولانا بولکلام آزاد مولانا حسرت مہانی مولانا محمد علی جوہر وہ عظیم شخصیتیں تھی جن کے قلم کا لوہہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی مانتے تھے اردو زبان وہ زبان تھی جس نے اس ملک کو ایک سو نبی برس کی غلامی سے نجات دلائی اردو کا قتل کر دیا گیا آپ خاموش رہیں آپ کی یہ خاموشی کل آپ کو گنگا بہرا بنا دے گی آپ کے بچوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پوچھا دے گی اس وقت یہ خیال تک نہیں آیا مگر 1901 میں ہندو راست کا خواب دیکھنے والے اچھی طرح اس زبان کی طاقت کو جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ اگر اس زبان کی طاقت کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ قوم پھر طاقتور ہو جائے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ساتھ سو پرس کے مغلیہ دور کی شروعات ہو جائے آپ نے صحفت آپ کے ہاتھ سے چھین لی گئی آپ کوئی محمد علی جوہر آپ کوئی ابل کلام آزاد آپ کوئی حسرت مہانی اردو صحفت ہندی صحفت انگریزی صحفت میں نہیں ہیں اور آپ پریشان نہیں ہیں آپ کو قطن اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس پائے کے صحفی کا نہ ہونا آپ کے وکیل کے نہ ہونے کے برابر ہے ایک معمولی سے جرم میں اگر آپ کا بچہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کو وکیل کی ضرورت پیش ہوتی ہے اس لیے کہ عدالت میں خود آپ اپنے بچے کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے صحفت آپ کی وکیل ہے آپ کا ہر مقدمہ لڑتی ہے ہر مقدمے کے لیے آپ عدالت تک نہیں پہنچتے آپ نے اپنے مخالف صحفت کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ اب آپ غلاموں جیسی زندگی چینے پر مجبور ہو گئے ساری دنیا میں امریکہ اپنے ذر خرید میڈیا کے ذریعے جو کہنا چاہے کہہ سکتا سر جھکا کر تسلیم کر لینے کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اگر وہ کہہ دے نائن الیون کا ذمہ دار لادین تو آپ کو ماننا ہوگا اگر وہ کہہ دے کہ نائن الیون کا ذمہ دار القائدہ تو آپ کو ماننا ہوگا اگر وہ کہہ دے کہ دہشت گرد اسلحہ عراق میں تھا سد دام ذمہ دار تو آپ کو ماننا ہوگا اس لیے کہ دنیا کا میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اسلام اور مسلمانوں پر الزام تراشی کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے آپ چپ ہیں آپ خاموش ہیں اچھا مضمون پڑھنے پر خوش ہو سکتے ہیں اچھی تقریر سننے پر تالیاں بجا سکتے ہیں یہ بس اسی طرح کے واقعات ہیں کہ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے ہم قبرستان پہنچتے ہیں اس کی تعریفیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں اس کی اچھائیاں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں اپنے اعمال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں ہم اپنے کردار کا آہتہ کرتے ہیں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنی زکاة دی ہیں کتنے اچھے کام کیے ہیں یہ سوچتے رہتے ہیں قبرستان کی چار دیواری کے باہر قدم رکھتے ہی دمام دنیاوی مسائل ہمارے جرپیش ہو جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ کر رہے تھے کہ اب نماز بھی پڑھیں گے ہم اپنے آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ پڑوسی کا خیال بھی رکھیں گے مگر چار دیواری جیسے ہی ختم ہوئی قبرستان کی تمام وعدے ہم نے نظر انداز کر دیئے یہی ہمارے اخبارات کا حال ہے یہی ہماری تقاریر کا حال صبح اٹھیں گے انتظار رہے گا اپنے پسندید اخبارات کا اگر وہ سہارا ہے تو دیکھنا ہے آج عزیز برنی نے کیا لکھا ہے اگر وہ سہل آن لائن ہے تو انتظار ہے کہ آج انعیت نے کیا لکھا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے تبادلائے خیال ہوگا پھر شام تک کی خاموش کوئی بھولا بھٹکہ آپ کے شہر میں آ گیا امام صاحب نے جمعہ کی روز امدہ تقریر کر کے سوئی ذہنوں کو جگہ دیا ہمارے رگوں کا خون جوش مارنے لگا ہم سوچ نے لگے اب اٹھنا ہے کچھ کرنا ہے مسجد کے بہر آئے پھر وہی مسائل ہمارے سامنے ہیں مقرر کی تقریر ختم ہوئی پھر ہمارے مسائل ہمارے سامنے ہیں اگر یہی سچ ہے تو بیکار ہے میرا بولنا اور بیکار ہے صحافت کے اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرنا اگر ہم سوئی ہوئے ہوتے تو شاید انہیت اللہ جیسے عزیز برنی جیسے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے جگہ نے کے لئے نہیں یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے یہ قوم جاگی ہوئی ہے بہت آسان ہے سوئی ہوئے کو جگہ دینا کان کے پاس ہلکی سی آواز بھی دیں گے تو وہ جاگ جائے گا اٹھ کھڑا ہوگا آپ سے پوچھے گا ماجرہ کیا ہے لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں آپ کے برابر سے توفان گزر جائے آپ لا پرواہ ہیں تو لا پرواہ ہی رہیں گے آپ کے برابر سے سڑک پر کتنی موٹر سائیکلیں گزر رہی ہیں کتنی کاریں گزر رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ توجہ اس طرف نہیں ہے جب آپ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے گی دو وقت کی روٹی سے زیادہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے اگر اردو صحافت تی تاریخ پڑھنا شروع کر دیں گے اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو ایک نہیں ہزار صحافی اپنے آپ پیدا ہو جائیں گے اور اگر آپ نے یہ توجہ نہیں دی تو جو پیدا ہیں وہ بھی گمشدگی کی موت مر جائیں گے آپ ان کا نام لینا بھی بند کر دیں گے اگر یہ سچ آپ کے ذہنوں میں پیوست ہو سکتا ہے اگر آپ کی توجہ پھر صحافت کی مقصد کی طرف جا سکتی ہے تو پھر بھٹکل اس فیرشت میں نہیں ہوگا جسے دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پھر بھٹکل اس فیرشت میں ہوگا جہاں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ پوری دنیا کو راستہ دکھائیں پھر اسی منن کا قبول لامہ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا پھر حیمن کرکری کی چار شیٹ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی پھر عزیز برنی کے مزامین بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے آپ ہر گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر خود آویز تو بتاتے ہیں کہ دہشت گرد تم ہو تم پھر کس طرح ہم پر الزام لگاتے ہو جاؤ پوچھو ان عدالتوں سے جو ہمارے معصوم بچوں کو پہلے گرفتار کرتی ہیں دہشت گرد قرار دیتی ہیں مقدمے چلتے ہیں کئی برس تک جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں ثبوت نہیں ملتے انہیں بری کر دیا جاتا ہے یہ کون سا انصاف ہے ہم جرتے ہیں ہم ریاض بھٹکل کے حق میں صدا کیسے بلند کر سکتے ہیں ہم پر بھی دہشت گردی کا الزام لگ جائے گا ہم عقبال کے حق میں کیسے بول سکتے ہیں ہم پر بھی دہشت گردی کا الزام لگ جائے گا لال کرش اڈوانی نہیں ڈڑتا وہ پردھان منتری تک پہنچ تا ہے اور کہتا ہے سادھوی پرگیا سنگھ پر زات مت کرنا وہ سادھوی ہے اسے ہندوستان کی عدالت سے ڈر نہیں لگتا اسے ہندوستان کی حکومت سے تا ہے وہ اس کی حمایت میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے جس دن آپ سب حمایت میں کھڑے ہونے کا عظم کر بیٹھے بات چاہے بھٹکل کی ہو یا عظم کڑ کی ہو تب سمجھ لیجئے انصاف آپ کے دروازے پر ہو گا جب تک آپ انصاف کے لیے اس بات کا انظام انظار کرتے رہے کہ کوئی حیمن کر کرے آئے گا وہ ہمارے حق میں بولے گا تو ہمیں انصاف ملے گا تو یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا دی جب تک کہ وہ اپنی طلب کا احساس اپنی ماں کو نہیں کراتا آپ کس بے حس سرکار کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس سے انصاف مانگیں گے بھی نہیں اور وہ انصاف دینے کے لیے آپ کے تروازوں تک چلی آئے گی میں پہلی مرتبہ نہیں بول رہا ہوں بھٹ کل میں اور طرح کی بستی ہے جو ہندوستان کے باہر جا کر اپنے معاشی حالات کو بہت بہتر بنا چکی ہے آج بھٹ کل ہندوستان کے نقشے پر اس لئے آنکھوں میں چوب نگا ہے کہ یہاں کی آلی شان عمارتیں یہاں کے بچے نوجوان انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں غیر ممالک میں جا کر دولت کماتے ہیں انہیں وہ آلی شان عمارتیں چوبنے لگی ہیں اس لئے کہ وہ گندی بستیوں میں رہتے ہیں مسلمان یہی کہنے اور دیکھنے کے آدھی ہو چکے ہیں آپ کی بستیاں انہیں اپنے ماتھے پر کلنک نظر آتی ہیں اس لئے آپ کے بچوں کے ماتھے پر جہشت آپ کو اردو ہی نہیں ہندی اور انگریزی صحافت میں بھی ترکی بترکی جواب دینے کی عادت ڈالنا ہوگی آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر چارڈٹ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ صحافی بھی بنانا ہوگا ان کی رگوں میں اس طرح کے خون پیوسط کرنا ہوگا کہ وہ ویر عبدالحمید کی آواز بول سکیں وہ مولانا عبدالکلام آزاد کی آواز بول سکیں وہ مولانا حسرت مہانی کی آواز بول سکیں ہم کیوں سر جھکا لیتے ہیں اگر کہیں بھی بم دھماکہ ہوتا ہے اور دس منٹ کے اندر تمام ٹیلیویزن چینل یہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں اس میں حجب المجاہدین کا ہاتھ ہے اس میں انڈین مجاہدین کا ہاتھ ہے آپ چونے ہی سیکھتے یہ سچ تھا جو ہندوستان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ رس دہشت گردی کے کیم چلاتا ہے یہ سچ عزیز برنی کا کہا گیا نہیں تھا یہ سچ کسی مسلمان کے ذریعے کہا گیا نہیں تھا یہ سچ لکھا تھا ہیمن کر کرے نے اپنی چار شیٹ میں اس کی چند لائنیں پڑھ کر سنائیں تھیں ہمارے وزیر داخلہ نے سشیل کمار شنے نے میرے پاس اس دستا ویز کی کاپی ہے میں نے اپنی کتاب رس کی ساجش کے سرورک کو پھر سے چھاپ کر اس کی تفصیل پیش کی ہے رس نہ صرف دہشت کرد ہے ہندوستان کے کونسٹیٹوشن کو بھی نہیں مانتی ہے یہ نیکسس ہے سی آئی اے موساد اور رس کا یہ بھی عزیز برنی نہیں کہہ رہا یہ بھی شہید دیمند کر کرے نے کہا تھا چون معافی مانگی ہمارے آپ کی طاقت یاد آتی ہے اگر آپ متحد ہو جائیں اپنی طاقت کا حساس کرا دیں اگر یہ ثابت کر رہے کہ جو کچھ کہا تھا ہمارے وزیر داخل نے وہی سچ تھا معافی مانگنا غلط تھا آپ کا سر اونچہ ہو جائے گا آپ کے بچوں کا سر اونچہ ہو جائے گا ان کے دامن سے داگ تھل جائیں گے ان کے ماتے سے کلنگ مٹ جائے گا وہ جیل کی سلاکھوں سے بہار آ جائیں گے مگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اپنی ہی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں جو لوگ خطا وار ہو کر بھی آواز اٹھانے کی چررت رکھتے ہیں وہ جھوٹ کو بھی سچ میں بدل دیتے ہیں آپ سچ کو بھی سچ ثابت کرنے میں جھجک رہے ہیں گھرے کر رہے ہیں یہ شکوہ ہے اگر میں یہ شکوہ آپ سے کرنے آیا ہوں تو خدا رہا مجھے غلط مت سمجھ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مجھے ان سب سے ہمدردی ہے جن بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا میں ان سب کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں میں قلم کے ذریعے یہ لکھنا چاہتا ہوں جب تک قلم کے لئے کاغذ نصیب نہیں ہوتا میں ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ کر یہ بات با آواز بلند کہنا چاہتا ہوں مگر تنہ ایک آواز کچھ نہیں کر پائے گی آپ کی طرف سے لبیگ بھی نہیں کہا جارہا نعرہ تکبیر کی صدائیں بھی بلند نہیں ہو رہی مجھے قطن اس بات کا احساس نہیں ہو رہا میری بات چھوڑیے دور دراز میں جو لوگ کھڑے ہیں انہیں انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچ جائے کہ عزیز برنی تنہ بول کر نہیں گیا تھا اس کے سامنے بیٹھے ہزاروں لوگ بھی وہی ذہنوں میں رکھتے تھے بس وہ خاموش تھے بول نہیں رہے تھے کوئی ایک صدا تو اس طرح کی بلند کیجئے کہ مجھے لگے جو کچھ میں کر اس بات کی تائید کریں کہ آپ اپنے بچوں کو انصاف دلانے کے لئے ہر دن میں کم ار سے کم پانچ منٹ کا وقت ضرور نکالیں گے چاہے ٹیلی فون پہ بات کریں چاہے کسی تکلیف زدہ کے دروازے پر جا کر اس کی آفیت طلب کریں اگر ایک دن کے چوبیس گھنٹے میں صرف پانچ منٹ کی زکاة انصاف کے لئے آپ نے نکالنا شروع کر دی تو ہندوستان کا چوبیس کروڑ مسلمان ان ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کی اور ہندووں کی قید سے رہائی کی وجہ بن سکتا ہے یہ کر کے دکھا دی بے شک بے شک صحیح نعرہ بلند کیا آپ نے انقلاب زندہ باد انقلاب کا نعرہ آج پھر آپ کو لگانا ہے اس وقت بھی غلامی سے نجات پانے کے لئے اس نعرے کی ضرورت تھے آج بھی غلامی سے نجات پانے کے لئے اس نعرے کی ضرورت ہے اس لئے کہ اس وقت انگریز ہم پر حکومت کر رہے تھے آج ان کی بدنما روحیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ یہی وہ قوم تھی جو پہلی صفوں میں کھڑی ہو کر انگریز سے لوہا لگ لے رہی تھی اور تم ان کی غلامی کے پروانوں پر دست خط کر رہے تھے آج جو تمہیں اقتدار سوپا ہے یہ ہمارے محرون منت ہے یہ تخت و تاج تمہیں تمہاری قیمت پر نہیں ہماری قربانیوں کی قیمت پر ملا ہے جس دن ہم چاہیں گے تخت سے تخت پر لادیں گے ہماری طاقت کو تم نے جس دن سمجھ لیا تم سے پہلے ہماری طاقت کو امریکہ نے سمجھ لیا تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پوری دنیا میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اسے معلوم تھا کہ سوویت یونین سے لڑنے کے لیے لادین کی طاقت کی ضرورت ہے اسے یہ معلوم تھا کہ بوش کا گھر اچھے دھنگ سے چلتا رہے اس کے لیے لادین کی کمپنی سے ملنے والی خیرات کی ضرورت ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر ایراق یعنی صدام ایران سے جنگ لڑے گا تو کمزور کر سکتا ہے وہ آپ کی طاقت کو جانتا تھا آپ اپنی طاقت کو نہیں جانتے اس نے بل لادین پر الزام نہیں لگایا تھا اس نے القاعدہ پر الزام نہیں لگا تھا اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کا سر جھکایا تھا تمام دنیا کے مسلمانوں پر الزام لگایا تھا اگر آپ جاگ جاتے تو ساری دنیا کا مسلمان جاگ جاتا آپ اسے سے اندازہ کریں کہ وہ جسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمام دنیا کے ممالک تسلیم کرتے ہیں جب اسے صرف ایک شخص سے لڑنا ہوتا ہے صرف ایک شخص سے لڑنا ہوتا ہے وہ درجنوں ممالک کے دروازوں پر ان کے سربراہوں کے چوکٹ پر بھیق کا کٹورہ لے کر پہنچتا ہے آؤ آج مجھے ایک مسلمان سے لڑنا ہے مجھے لادین سے لڑنا ہے تنہ میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اس سے لڑ سکوں تم سے مدد کے بھیق مانگتا ہوں آپ جاگ جاؤ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا یہ حال ہے تمہارے سامنے تم ہی اپنی طاقت کو نہیں پہچان دے اس نے اپنی طاقت کو دکھایا کہ وہ عراق کے سربراق پر ایک فرضی عدالت میں جھوٹا مقدمہ چلا کر اسے فانسی کی سزا دے سکتا ہے مگر اس کی زندگی جو بھی رہی ہو مگر جب وہ دنیا سے جا رہا تھا ساری دنیا کے کیمروں نے دیکھا اس کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے تھے اس کی زبان لرز نہیں رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے وہ کامتے لبوں سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا وہ نہیں کہہ رہا تھا میرے آقا مجھے معاف کر دو میرے ملک پر قابو قبضہ کر لو میری تیل کی دولت پر قبضہ کر لو اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اس کے دل میں ایمان تھا اس کی شکل میں قرآن بول رہا تھا ایمان بول رہا تھا ساری دنیا کے کیمرو نے بتایا کہ مسلمان جو ایمان رکھتا ہے سر کٹا سکتا ہے سر چھکا نہیں سکتا بوش نے اسی زمین پر اس وقت قدم رکھا جب حکمرانی اس کے تھی اس کا ذر خرید غلام اس ملک کا حکمران تھا اس کی فوج مسلط تھی اسے صد فیصد یقین تھا کہ آج عراق پر میری حکومت ہے میں یہاں جاؤں گا تو ہر شخص سر چھکائے گا مگر ایک صحافی منتظر زیدی کے جوتے نے بتایا بوش تو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ہو سکتا ہے میرا جو سر چھکا سکتا ہے تو صد دام کا سر نہیں چھکا سکتا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک میں اس زمین پر جہاں آج تیری حکومت ہے تیرا سر اپنے جوتے سے چھکا کر دکھا سکتا ہوں ساری دنیا نے دیکھا بس یہی ایک آواز آپ کو دینے آیا ہوں اپنے پیر کے جوتے پر نظر ڈالیے الزام تراشی کرنے والوں کے سر پر نظر ڈالیے جس دن آپ کا جوتہ آپ کے ہاتھ میں آگیا ان کے سر زمین کے طرف ہوں گے ورنہ سر آپ کا جھکا رہے گا شکریہ خدا